ایک خیال آیا کیونکہ میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ اگر بے موسم بارش ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ مطلب ناراض ہے تھوڑا سا اپنے بندوں سے تو بس ایتم سے وہی خیال آ گیا ہم سب اتنی گلتیاں کرتے بھی تو ہیں بس ہم یہی بس ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے ہم سب کی گناہ معاف کرے جیسا کہ آپ نے شویب کی باتیں سنی کہ شویب نے بلکل ٹھیک کہا اور ایک بہت بڑا سچ یہ بھی ہے کہ جو بات ہے موت کی تو وہ تو مطلب کی یہ وقت تو سب پر آنا ہے اور اس کے بعد کافی زیادہ پریشانی ہوگی ابراہیم فیملی میں اور دبکہ تو آپ کو پتا ہے کہ وقت جیسا بھی ہو لیکن دبکہ نے اپنے روحان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے گھر کے لیے کرنا ہے کیونکہ اگر سارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسی دپریشن میں پریشانی میں بیٹھ جائیں گے تو پھر ایسے دنیا نہیں چلتی دنیا کا نظام نہیں چلتا فرینس کا کہنا ہے کہ اممہ نے ہسپیٹل میں شویب کو بہت زیادہ یاد کیا اور اس کے بعد اممہ دپریشن میں بہت زیادہ تھی اور شاید یہ دپریشن اسی وجہ سے تھا کہ کافی عرصے سے اممہ جو ہیں وہ شویب سے دور یعنی کہ مودحہ میں رہ رہی تھی لیکن وقتاً فوقتاً جو سوا کے ملاقات ہو جاتی تھی لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اممہ کا ایک الگ اور انوخہ پیار تھا شویب کے ساتھ تو بس فرینس یہی کہتے ہیں کہ اممہ شویب کو بار بار بہت زیادہ یاد کر